موسیقی ناظرین اور عزیز طلبہ السلام علیکم میں ڈاکٹر محمد فزین ندوی فیکیلٹی نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشن اردو یونیورسیٹی کے اس تعلیمی پرگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کا ہمارا یہ پرگرام بی اے بی اے سی بی قوم سال اول کے طلبہ کے لیے ہے جس میں ہم عربی زبان دوم سے کلمہ اور اس کے اقسام کے بارے میں جانیں گے عزیز طلبہ عربی زبان میں تذکیر و تانیس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہے مذکر اور دوسرے معنس اب ہم یہاں جانیں گے کہ معنس کی تعریف کیا ہے یا معنس کی علامتیں کیا ہیں معنس کسے کہتے ہیں جس لفظ کے آخر میں گولتا یعنی تائے مربوطہ ہو یعنی علیف مقصورہ ہو یا علیف حمزہ یعنی علیف ممدودہ ہو وہ عموماً معنس ہوتا ہے مثال کے طور پر طاولتن طاولتن کے معنیاتیں میز تو طاولتن میں جو تا ہے یہ تائے مربوطہ ہے مدرسہ تن اسکول تو مدرسہ کے آخر میں جو تا ہے وہ تائے مربوطہ ہے سغرہ سب سے چھوٹی تو یہ سغرہ علیف مقصورہ کی مثال ہے کبرا سب سے بڑی سحرہ سودہ یہ سب کے سب علیف ممدودہ کی مثال ہیں کیونکہ جس علیف کو ہم کھیج کر پڑھتے ہیں وہ علیف علیف ممدودہ کہلاتی ہے اور کبرا سحرہ سودہ یہ سب معنس سے مجازی کہلاتے ہیں وہ اسم جو انسانوں اور جانوروں مادہ پر دلالت کرتے ہوں وہ معنس سے حقیقی کہلاتے ہیں جیسے امرأت عورت عمت پھوپی ام ما بنت بیٹی اخت بہن ناقت اونٹنی بعض مردوں کے نام ایسے ہیں جن کے آخر میں تائے مربوطہ ہوتی ہے تاہم وہ مذکر ہی کہلاتے ہیں جیسے طلحہ ایک صحابی کا نام ہے حمزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں کا نام ہے اسے تانی سے لفظی کہتے ہیں مذکر مؤنس کو ہم ان مثالوں سے اور اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں الطالب و موجودن طالب علم موجود ہیں تو الطالب و موجودن یہ مذکر کی مثال ہے الطالبت و موجودتن یہ مؤنس کی مثال ہے الطالبت و موجودتن طالبہ موجود ہیں الولد و نائم لڑکا سو رہا ہے یہ مذکر کی مثال ہے الام و نائمتن ماں سو رہی ہے یہ مؤنس کی مثال ہے الکرسی و مقصور کرسی ٹوٹی ہوئی ہے الکرسی و مقصور یہ مذکر کی مثال المدرسة بعیدتن مدرسہ دور ہے یہ مؤنس کی مثال ہے الباب مغلقن دروازہ بند ہے یہ مذکر کی مثال ہے النافضت مفتوحتن کھڑکی کھلی ہے یہ مؤنس کی مثال ہے عزیز طالبہ بعض اسمہ اردو میں مؤنس ہوتے ہیں لیکن عربی میں وہ مذکر ہوتے ہیں مذکر اور مؤنس میں غلطی سے بچنے کے لیے یہ دیکھیں کہ اس اسم کے آخر میں تائے تانیس الیف مقصورہ یا الیف ممدودہ ہے اگر نہ ہو تو وہ لفظ مذکر ہوگا اور اگر ان میں سے کوئی علامت ہو تو وہ لفظ مؤنس ہوگا جس اسم کے آخر میں تائے تانیس ہوتی ہے تو اس تا سے پہلے والا حرف ہمیشہ مفتوح ہوگا جیسے غرفہ مدرسہ جامعہ وغیرہ کسی بھی صفت کو مذکر سے مؤنس بنانا ہو تو اس کے آخر میں تا لگانے سے وہ مؤنس ہو جائے گی جیسے جالسن جالسن کے معنی ہے بیٹھا ہے اس سے جالستن جالستن بیٹھی ہے مفتوحن کھلا ہے مفتوحتن کھلی ہے زابلن مرجھایا ہوا ہے زابلتن مرجھائی ہوئی ہے عزیز طلبہ اس سبق میں آپ یقینا سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں مؤنس کی تین علامتیں ہیں تائے مربوطہ یعنی گولتا جیسے اس زہرہ اسے تائے تانیس بھی کہتے ہیں دوسری علامت ہے علف مقصورہ یا جیسے اس سغرہ تیسری علامت ہے علف ممدودہ جیسے اس سحرہ ان کے علاوہ عربی میں کچھ اور اسماع بطور مؤنس استعمال ہوتے ہیں حالانکہ ان کے آخر میں مؤنس کی علامتوں میں سے کوئی بھی علامت نہیں ہوتی ہے جیسے خواتین کے مخصوص نام زینب ہند ہے اور مریم ہے ایسے رشتے جو خواتین کے ساتھ مخصوص ہوں جیسے امن ماں کے معنے میں اختن بہن کے معنے میں بنتن بیٹی اسی طریقے سے شہروں اور ملکوں کے نام جیسے حیدر آباد دل ہی الہند اور مصر وغیرہ بعض الفاظ ایسے ہیں عربی زبان میں جنہیں اہل زبان ہمیشہ مؤنس ہی استعمال کرتے ہیں جیسے اددار گھر انار آگ الارض زمین السماو آسمان الشمس سورج الریح ہوا ایسے اسما کو مؤنس سماعی کہتے ہیں یعنی اہل زبان سے انہیں مؤنس ہی سنا گیا ہے ان باتوں کو ان مثالوں سے ہم اور اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے مریم جمیلت مریم خوبصورت ہے السماو صافیت آسمان صاف ہے النار ملتہبت آگ بھڑک رہی ہے عزیز طلبہ اسم کی ایک اور تخصیم ہے جو تعداد کے اعتبار سے ہے یعنی واحد تسنیہ اور جمع واحد یعنی جو ایک شخص یا ایک چیز پر دلالت کرے جیسے ولد شہر قبر شاعر اس کو مفرد بھی کہتے ہیں تسنیہ یعنی جو دو اشخاص یا دو چیزوں پر دلالت کرے اسے مسننہ بھی کہتے ہیں عربی زبان کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ اس میں دو اشخاص یا اشیاء جمع نہیں کہلاتی بلکہ ان کو مسننہ ڈوول کہتے ہیں مسننہ اردو انگریزی وغیرہ میں نہیں پایا جاتا البتہ سنسکرت میں اس کا استعمال پایا جاتا ہے عربی میں تسنیہ بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے جس مفرد کا مسننہ بنانا ہو اس کے آخر میں علف نون یا یا نون کا اضافہ کرنے سے وہ مسننہ بن جاتا ہے جیسے کہ ہم مثال کے ذریعے اس کو سمجھ سکتے ہیں ولد اگر اس کی تسنیہ بنانی ہو تو ولد کے آگے علف نون کا اضافہ کریں گے یا نون کا اضافہ کریں گے جیسے ولدان دو لڑکے کتاب ان سے کتاب آنے یا کتاب دو کتاب ہیں حدیقت ان سے حدیقت آنے یا حدیقت اینے دو باغ علف نون اور یا نون سے پہلے والا جو حرف ہوگا وہ ہمیشہ مفتو رہے گا اب ہم واحد اور تسنیہ کی تعریف جاننے کے بعد جمع کے بارے میں یہ جانیں گے کہ جمع کی تعریف کیا ہے عربی زبان میں جمع کا اطلاق کتنی عدد پہ ہوتا ہے جمع عربی میں جمع کا اطلاق تین یا تین سے زیادہ اشخاص اور اشیاء پر ہوتا ہے عربی میں جمع بنانے کا کوئی ایک قائدہ یا ایک وزن نہیں ہے بلکہ جمع کے مختلف اوزان ہوتے ہیں جیسے مفرد کے تیسرے حرف یعنی علیف یا واب کو حضف کر کے اس سے پہلے والے حرف کو زمع دے کر فعول ان کے وزن پر جمع بنائی جاتی ہے جیسے کتاب اس کی جمع ہے کتب رسول اس کی جمع ہے رسول مفرد کے پہلے ایک حمزہ اور دوسرے حرف کے بعد علیف کا اضافہ کر کے افعال کے وزن پر جمع بنائی جاتی ہے جیسے ولد اس کی جمع ہے اولاد قلم اس کی جمع ہے اقلام مفرد کے دوسرے حرف کے بعد واب لن کے وزن پر جمع بنائی جاتی ہے جیسے شہرن کی جمع شہور مفرد کے دوسرے حرف یعنی علیف کو تیسرے حرف کے بعد منتقل کر کے اور پہلے حرف پر زمہ اور دوسرے حرف پر فتحہ کی علامت رکھ کر فعلاء کے وزن پر جمع بنائی جاتی ہے جیسے عالم کی جمع علماء شاعر کی جمع شعراء مفرد کے تیسرے حرف یعنی یا کو علیف سے بدل کر اور اس کے بعد حمز مقصورہ اضافہ کر کے فعائل کے وزن پر جمع بنائی جاتی ہے جیسے حدیقت کی جمع حدائق صحیف کی جمع صحائف اور جمع کا ایک اور وزن یہ ہے کہ مفرد کے دوسری حرف کے بعد علیف کا اضافہ کر اور پہلے حرف پر کسرہ لگا کر فعال کے وزن پر جمع بنائی جائے جیسے جبالون کی جمع جبال بحرون کی جمع بحار عزیز طلبہ جیسا کہ میں نے شروع میں ارز کیا تھا کہ کلمے کی تین قسمیں ہیں اسم فیل اور حرف ہم اسم کے بارے میں بہت سارے چیزیں تفصیل کے ساتھ جان چکے ہیں اب ہم یہاں فیل کے بارے میں کچھ بتانے جا رہے ہیں عربی زبان میں فیل سے مراد وہ کلمہ ہے جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتائے اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے زمانے کی تین قسمیں ماضی گزرا ہوا زمانہ جسے ہم پاسٹ کہتے ہیں حال موجودہ زمانہ جو پریزنٹ کہلاتا ہے اور مستقبل آنے والا زمانہ جسے فیوچر کہا جاتا ہے مثال کے طور پر زہبہ وہ گیا زہب تو میں گیا یا زہبو وہ جاتا ہے ازہبو میں جاؤں گا ہے اور یہ عمل ماضی کے ساتھ خاص ہے یا زہبو بھی فیل ہیں جس میں زمانہ حاضر یا مستقبل پائی جاتا ہے عربی میں بنیادی طور پر فیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ماضی اور مزارے اور ان میں سے ہر ایک کے چودہ سیغے ہوتے ہیں انہیں گردان بھی کہا جاتا ہے ماضی کی گردان جیسے زہبا وہ گیا زہبا وہ دونوں گئے زہبو وہ سب گئے زہبت وہ گئی زہبتا وہ دونوں گئی زہبنا وہ سب گئی زہبتا تو گیا زہب تم تم دونوں گئے زہب تم تم سب گئے زہب تم نہ تم سب گئے زہب تو میں گیا زہبنا ہم گئے یہ جو مثالیں تھیں فیل ماضی کی مثالیں تھیں اب ہم فیل مزارے کی مثال بیان کریں گے یزہبو وہ جاتا ہے وہ جائے گا یزہبانے وہ دونوں جاتے ہیں وہ دونوں جائیں گے یزہبونہ وہ سب جاتے ہیں وہ سب جائیں گے تزہبو وہ جاتی ہے وہ جائے گی تزہبانے وہ دونوں جاتی ہیں وہ دونوں جائیں گی یزہبنا وہ سب جاتی ہیں وہ سب جائیں گی تزہبو تم جاتے ہو تم جاؤگے تزہبانے تم دونوں جاتے ہو تم دونوں جاؤگے تزہبونہ تم سب جاتے ہو تم سب جاؤگے تزہبینہ تم جاتی ہو تم جاؤگی تزہبانے تم دونوں جاتی ہو تم دونوں جاؤگی تزہب نہ تم سب جاتی ہو تم سب جاؤ گی ازہبو میں جاتا ہوں میں جاؤں گا نہ ازہبو ہم جاتے ہیں ہم جائیں گے فیل مزارے میں دونوں زمانے یعنی حال اور مستقبل پائے جاتے ہیں سیاق و سباق کے لحاظ سے حال یا مستقبل کے معنی مراد لیے جاتے ہیں جیسے ازہبو الان میں اب جا رہا ہوں الان کی وجہ سے یہاں حال کے معنی مراد لیے گئے ہیں اور ازہبو غدن میں کل جاؤں گا غدن کی وجہ سے یہاں مستقبل کے معنی مراد لیے گئے ہیں کبھی فیل مزارہ کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کے لیے اس سے پہلے سین یا سوفا لگایا جاتا ہے جیسے ساکتبو میں لکھوں گا سوفا تعلمونا تم جلد ہی جان لوگے ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ سین مستقبل قریب اور سوفا مستقبل بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے حرف وہ لفظ ہے جس کے معنی کسی اسم یا فیل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئے یعنی حرف دو اسموں یا ایک اسم اور فیل کے درمیان ربط کا کام کرتا ہے اور اسی وقت اس کے معنی پوری طرح سمجھ میں آسکتے ہیں جیسے من جس کے لفظی معنی ہے سے اگر ہم صرف من کہہ دیں تو ظاہر ہے کہ اس کا مفہوم پوری طرح واضح نہیں ہوگا ہاں اگر ہم اس کو ایک اسم سے جوڑ دیں اور یوں کہیں منل بیتے گھر سے اور اگر اس کو ایک فیل اور اسم سے باہم مربوط کر دیں اور یوں کہیں خرج تو منل بیتے میں گھر سے نکلا تب اس کا مفہوم پوری طرح واضح ہو رہا ہے اسی طرح ان حرف پر بھی غور کیجئے یہ جب تک کسی دوسرے لفظیں نہ ملیں اپنے معنی ادا نہیں کر سکتے اللہ تک یا کو ان بارے میں فی الا اس کے معنی آتے ہیں پر یا اوپر زہب حامدن الالبیتے حامد گھر کی طرف گیا جب ہم اس کو جملے میں استعمال کریں گے تو اس مثال میں دیکھئے کہ زہب حامدن الالبیتے اللہ یہ حرف ہے اور جب جملے میں استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کا پورا مانا اور مفہوم پرنس مجھے میں آرہا ہے زہب حامدن الالبیتے حامد گھر کی طرف گیا دوسری مثال ہے رجع رشید رشید اپنے ملک کو واپس لوٹ گیا الولدو یلعبو فی البستان لڑکا باغ میں کھیل لہا ہے عزیز طلبہ آپ نے آج جو کچھ بھی پڑھا اب اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ہم نے مذکر اور موانس کے بارے میں بھی تفصیل سے پڑھا اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ عربی میں مفرد کسے کہتے ہیں تصنیہ کسے کہتے ہیں اور جمع کسے کہتے ہیں عزیز طلبہ آپ مزید استفادے کے لیے ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں جیسے معلم الانشاء حصہ اول مولانا عبد الماجد ندوی کی یہ کتاب ہے دوسری کتاب ہے عربی کا معلم حصہ اول اس کے مصنف ہیں عبدالسطار خان اور ایک تیسری کتاب ہے تحفت النحو اس کے مصنف ہیں سراج الدین ندوی صاحب آج کا یہ سبق یہیں ختم ہوتا ہے انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے میری ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی